بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد اور آپ دیکھیں ہمارا چینل انفرمیشنل پیلس دوستو آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزیراعظم عمران حان نے بقاعدہ طور پر اپروول کر دیا ہے کرونا وائرس رلیف ٹائگر فورس کے بارے میں جی ہان تو کرونا وائرس رلیف ٹائگر فورس کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا عمران حان صاحب نے جی ہان اس کی ریسٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی کتیس مار سے ایک میٹنگ ہوئی جس سلام آباد میں جس میں عثمان ڈار وزیراعظم کے سیکرٹی اور آج سہزاد اکبر سے بغیرہ شامل تھے اس میں یہ بقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ ایک ایسی ٹائگر فورس جو کہ پاکستانی طریقہ میں پہلی دفعہ ایسا سٹیپ لیا گیا ہے کہ ایک ایسی ٹائگر فورس بنائی جائے گی جو کہ بقاعدہ طور پر پینڈیمک کے دنوں میں کام آیا کرے گی جی ہاں تو اس کی بقاعدہ ریجیسٹریشن جو ہے کتی مار سے سٹارٹ ہو جائے گی تو جس کے جو کرائیٹ ایریا جو ہے کون سے لوگ اس کو اپلائی کر سکیں گے کون سے لوگ اس میں بھرتی ہو سکیں گے اس کی منیمم ایڈ جو ہے بٹھا رہا ہے یعنی ایٹ ایئرز ایٹ این ایرز لوگ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکیں گے جی ہاں تو وزیراعظم عمران ہاں نے بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم عمران ہاں نے کرونا وائرس جو ہے وہ فنڈ کے قیام کا بھی اعلان کر دیا ہے کرونا وائرس کا جو ہے اعلان کر دیا گیا وزیراعظم عمران ہاں کا کرونا ریلیف فنڈ کے قیام کا اعلان بھی ہو کیا ہے کتیس مارس سے نوجوان سیٹیزن پورٹل پر اپنی ریجیسٹریشن کریں گے وزیراعظم عمران ہاں کا کہنا تھا کہ کتی مارس سے نوجوان سیٹیزن پورٹل پر اپنی ریجیسٹریشن کر پائیں گے پاکستان میں کرونا رلیف ٹائگر فورس بنانے کا بقاعدہ فیصلہ جی ہاں تو یہ فیصلہ ہم نے آیا ہے وزیر آزم رانہان کی طرف سے کرونا وائرس فورس کی ریجٹریشن قتی مارس سے شروع ہوگی تو دوستو اس کی ریجٹریشن جو ہے وہ وزیر آزم پورٹل سیٹیزن پورٹل جو کہ پہلے ہی لانچ ہو چکی اس کے ذریعے بقاعدہ طور پر قتیس مارس سے شروع کی جائے گی دوستو اس میں جو میریمم ایج ہے وہ ایٹین ایج ہے وہ کٹھارہ سال سے کم عمر لوگ جو اس میں اپلائی نہیں کر سکیں گے کٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ریجٹریشن فار فورس ویل کومنٹس فرام مارچ تھرٹی ون جی ہاں تو تھرٹی ون سے کرونا وائرس رلیف ٹائگر فورس کا بقاعدہ طور پر اغاز ہو جائے گا جی ہاں تو یہ دس اپریل تک اپلائی کر سکیں گے اس کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کرونا رلیف ٹائگر فورس کا وزیراعظم عمران حان صاحب نے اعلان کر دیا ہے جی ہاں تو وزیراعظم عمران حان نے پاکستان میں موزی عبا کے صدیباب اور گرگر راشن پہچانے کے لیے وزیراعظم ٹائگر فورس کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے جی ہاں تو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو وزیراعظم سیٹیز اور پورٹل سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں تو اس کے ڈیوٹیز میں شامل یہ ہوگا کہ پاکستان میں فلٹز آتی ہیں پاکستان میں زلزلہ آتا ہے یا پھر پاکستان میں کوئی ایسی وبا آتی ہے تو یہ ولنڈریلی یہ تنظیم کام کرے گی دوستو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں جی ہوں تو اس وقت پاکستان میں کرونا کی جو صورتحال جب بہت بیانک صورتحال اختیار کرتی جاتی ہے پاکستان میں مریضوں اختیار پندرہ سو کے قریب پہنچ چکی ہے تو جی ہاں اسی صورتحال کو دیکھ دے ہوئے وزیر اعظم عمران حان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ختمی کوئی بات نہیں کی جا سکتی تیسی حوالے سے انہوں نے جلد از جاد وزیر اعظم کرونا وائرس کے حوالے سے ریلیف ٹائگر فورس بنانے کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے جی ہاں تو یہ اعلان سامنے آیا ہے عمران حان کی طرف سے انہوں نے وزیر اعظم عمران حان کا کتیس مار سے نوجوان سیٹیز اور پورٹل پر اپنٹسٹریشن کروا سکیں گے ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران حان کا پاکستان میں کرونا وائرلیف ٹائگر فورس بنانے کا بقاعدہ فیصلہ جی ہاں تو دوستو یہ تھی اس کو کس طرح سے پلائی کرنا اس کا مکمل طریقہ کر ابھی تک نہیں آیا جی ہاں دوستو جب ہی آپ کو مکمل طریقہ کر آئے گا میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں کا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پلائی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی انفرمیشن سے گھا گھا کرتا رہوں تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ